یحنہ عارف کا مقاشفہ باب ایک یسو مسیح کا مقاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندے یحنہ پر ظاہر کیا جس نے خدا کے کلام اور یسو مسیح کی گوائی کی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہدت دی اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے یحنہ کی جانب سے ان ساتھ کلیسیاں کے نام جو آسیاں میں ہیں اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے اور ان ساتھ روحوں کی طرف سے جو اس تخت کے سامنے ہیں اور یسو مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے تمہیں فاضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لئے کاہن بھی بنا دیا اس کا جلال اور سلطنت عبدالعباد رہے آمین دیکھو وہ باد لوگ کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے بے شک آمین خدا ون خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں میں یہنہ جو تمہارا بھائی اور یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں خدا کے کلام اور یسو کی نسبت گوائی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتموس کہلاتا ہے کہ خدا ون کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگ کے کسی ایک بڑی آواز سنی جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیوں کے پاس بھیج دے یعنی افسوس اور سمرنا اور پرگمون اور تھواتیرہ اور سردیس اور فلیدلفیا اور لودیکیا میں میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کجامہ پہنے اور سونے کا سینہ بن سینے پر باندھے ہوئے تھا اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانن سفید تھے اور اس کی آنکھیں آکھ کے شولوں کی مانن تھی اور اس کے پاؤں اس خالی سپیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کی آواز زور کے پانی کیسی تھی اور اس کے دہنے ہاتھ میں ساتھ ستارے تھے اور اس کے موں سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنہ ہاتھ رکھا کہ پاوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالمِ ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں پس جو باتیں تُو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے یعنی ان ساتھ ستاروں کا بھید جنہیں تُو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے ساتھ چراغ دانوں کا وہ ساتھ ستارے تو ساتھ کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں اور وہ ساتھ چراغ دان ساتھ کلیسیائیں ہیں یہنہ عارف کا مقاشفہ باب دو افسوس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ساتوں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے ساتوں چراغ دانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا سبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تُو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا اور تُو سبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی پس خیال کر کہ تُو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح سے کام کر اور اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تُو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا اور سمورنا کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور جو زندہ ہوا وہ فرماتا ہے میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تُو دولت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں ان کے لانتان کو بھی جانتا ہوں جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دیکھو ابلیس تم میں سے باز کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور دس دن تک مصیبت اٹھاؤ گی چاندین تنمی وفادار رہے ہیں تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا اور پرگمن کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے میں یہ تو جانتا ہوں کہ تُو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے ان دنوں میں بھی تُو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ برام کی تعلیم باننے والے ہیں جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھو کر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم بھی یعنی یہ کہ وہ بطوں کی پربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکولیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں پس توبہ کر نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے موں کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جس کے کان ہو وہ سنے کی روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوتا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے کا اور تھواتیرہ کی کلیسیاں کے فرشتے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شولے کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اس عورت ازیبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی محلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سکھ کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیاں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے معافق قدلہ دوں گا اگر تم دعا دیرہ کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور کوچھ نہ ڈالوں گا البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے معافق آخر تک عمل کرے میں اسے قاموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہی کی آسا سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کہ کمہار کے برطن چکنا چور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے یہ ہنہ عارف کا مقاشفہ باپ تین اور سردیس کی کلیسیاں کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی ساتھ روحے ہیں اور ساتھ ستارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا پس یاد کر کہ تُو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنیت اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر اور اگر تُو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا ابتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتابِ حیات سے ہرگز نہ کٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا جس کے کان ہو وہ سنے کی روحو کلیسیہ اسے کیا فرماتا ہے اور فلدلفیا کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور دعوت کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے چونکہ تُو نے میرے سبر کے کرام پر عمل کیا ہے اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین بھی جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناوں گا وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یرو شلیم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا جس کے کان ہو وہ سنے کی روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے اور لودیکیا کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق غوا اور خدا کی خلقت کا مبدہ ہے وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا پس چونکہ تُو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے اس لیے میں تجھے اپنے مو سے نکال پھیکنے کو ہوں اور چونکہ تُو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کم بہت آج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تُو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے اس لیے میں تجھے سلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تُو دولت مند ہو جائے اور سفید پوشاک لے تاکہ تُو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کیلئے سرما لے تاکہ تُو دینہ ہو جائے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تمدیہ کرتا ہوں بس سرگرم ہو اور توبہ کر دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ دیا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کیسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا وہی فرماتا ہے یہاں اوپر آجا میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے فوراں میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگی شب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے اور اس تخت کے گرد زمرد کسی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے اور اس تخت کے گرد چوبیس تخت ہیں اور ان تختوں پر چوبیس بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں اور اس تخت کے سامنے آگ کے ساتھ چراغ جل رہے ہیں یہ خدا کی ساتھ رہے ہیں اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردہ گرد چار جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں پہلا جاندار ببر کی مانند ہے اور دوسرا جاندار بچھڑے کی مانند اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے اقاب کی مانند ہے اور ان چاروں جانداروں کے چھہچے پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں قدوس 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 خدا بن خدا قادر مطلب جو تھا جو ہے اور جو آنے والا ہے اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالعباد زندہ رہے گا تو وہ چوبیس بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سزدہ کریں گے جو عبدالعباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے اے ہمارے خداوند اور خدا تو ہی تمجید اور عصد اور قدرت کے لائک ہے کیونکہ تو ہی نے سب چیز پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی یہنہ عارف کا مکشفہ باب پانچ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھے ہوئی تھی اور اسے سات مہرے لگا کر بند کیا گیا تھا پھر میں نے ایک زوراور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہرے توڑنے کے لائک ہے اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا اور میں اس بات پر زہر زہر رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مترو دیکھ یہودہ کے قبیلے کا وہ ببر جو دعوت کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی ساتوں مہروں کو کھولنے کے لئے غالب آیا اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کوئی بیچ میں گویا زیبا کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا اس کے ساتھ سینگ اور ساتھ آنکھیں تھی یہ خدا کی ساتوں روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور چوبیس بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور غود سے بھرے ہوئے سونے کے پیانے تھے یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں اور وہ یہ نیا آگیت گانے لگے تو ہی اس کتاب کو لینے آج اس کی مہرے کھولنے کے لائک ہے کیونکہ تُو نے زیبہ ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیل آج اہلِ زبہ اور امت اور قوم میں سے خودہ کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خودہ کے لیے ایک بادشاہی اور قائم بانا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردہ گرد بہت سے فرشتوں کے آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کرونوں تھا اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے زبہ کیا ہوا بر راہی قدرت اور دولا اور احمد اور طاقہ اور عزت اور تمجید اور ہم کے لایت ہے پھر میں نے آسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالعباد رہے اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا یہنہ عارف کا مقاشفہ باپ چھے پھر میں نے دیکھا کہ برے نے ان سات مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرت کیسی آواز سنی آمین اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے اسے ایک تاز دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا آہ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے سلاہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا آہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی گہوں دینار کے سیر بھر اور چوہ دینار کے تین سیر اور تیل اور مہر کا نقصان نہ کر اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے اور عالم اروہ اس کے پیچھے پیچھے ہے اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تروار کار وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں اور جب اس نے پانچویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے بائیس مارے گئے تھے اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی اے مالک اے قدوس ورحق تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامع دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا ایک بڑا بھونچہ لائیا اور صورت کمل کی مانین کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کے آنی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچھے پھل گر پڑتے ہیں اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور زمین کے بادشاہ امیر فوجی سردار مالدار زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں میں اور چٹانوں میں جا چھپے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غزب سے چھپا لو کیونکہ ان کے غزب کا روز عظیم آ پہنچا اب کون ٹھہر سکتا ہے یوہنہ عریف کا مکشفہ باپ ساتھ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر چار فرشتے کھڑے دیکھے وہ زمین کی چاروں ہواوں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہور لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتے پر مہور نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا اور جن پر مہور کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایک لاکھ چوالیس ہزار پر مہور کی گئی یہودہ کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر مہور کی گئی روبن کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر جد کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر آشر کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر نفتالی کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر منسی کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر شمون کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر لاوی کے قبیلے میں سے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کرتا ہوں سکتا سفید جامع پہنے اور خجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلہ چلہ کر کہتے ہیں نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردہ گرد کھڑے ہیں پھر وہ طرف سے آگے مو کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالعباد ہمارے خدا کی ہو آمین اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا یہ سفید جامع پہنے ہوئے کون ہیں اور اور کہاں سے آئے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداون تو ہی جانتا ہے اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں انہوں نے اپنے جامع برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیار اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلبانی کرے گا اور انہیں آبِ حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو بوچھ دے گا یہ ہنہ عارف کا مکشفہ باب آٹھ جب اس نے ساتھ بھی مہر کھولی تو آتھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی اور میں نے ان ساتھوں فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور انہیں ساتھ نرسنگیں دیے گئے پھر ایک اور فرشتہ سونے کا اود سوز لیے ہوئے آیا اور قربانگاہ کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کو بہت سا اود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاوں کے ساتھ اس سنہری قربانگاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے اور اس اود کا دعا فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاوں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا اور فرشتے نے اود سوز لے کر اس میں قربانگاہ کی آگ پھری اور زمین پر ڈال دی اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئی اور بھوجا لائیا اور وہ ساتھوں فرشتے جن کے پاس وہ ساتھ نرسنگیں تھے پھوکنے کو تیار ہوئے اور جب پہلے نے نرسنگا پھوکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھانس جل گئی اور جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھوکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہال سمندر میں ڈالا گیا اور تہائی سمندر خون ہو گیا اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے اور جب تیسرے فرشتے نے نرسنگا پھوکا تو ایک بڑا ستارہ مشل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا اس ستارے کا نام ناک دونہ کہلاتا ہے اور تہائی پانی ناک دونے کی طرح کروا ہو گیا اور پانی کے کروا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے اور جب جوتے فرشتے نے نرسنگا پھوکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر سجمہ پہنچا یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریخ ہو گیا اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی اور اسی طرح تہائی رات میں بھی اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک اکھاپ کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا ان تین فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں جن کا پھوکنا ابھی باقی ہے زمین کے رہنے والوں پر افسوس 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 یوہنہ عارف کا مکاشفہ باب نو اور جب پانچوے فرشتے نے نرسنگ اپھوکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھا گڑے کی کنجی دی گئی اور جب اس نے اتھا گڑے کو کھولا تو گڑے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھوان اٹھا اور گڑے کے دھویں کے باعث سے سورج اور ہوا فاریک ہو گئی اور ان دھویں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی اور انہیں زمین کے بچھووں کی سی طاقت دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتے پر خدا کی مہر نہیں زمین کی گھانس یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنٹا نہ اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ پانچ مہینے تک لوگوں کو عذیت دینے کا اختیار دیا گیا اور ان کی عذیت ایسی تھی جیسے بچھوں کے ڈنک مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے ان دنوں میں آدمی موت ڈھونیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کیسی تھی جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں اور ان کے سرو پر گویا سونے کے تاز تھے اور ان کے چہرے آدمیوں کیسے تھے اور بال عورتوں کیسے تھے اور دانت ببر کیسے ان کے پاس لوہے کیسے بکتت تھے اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہوں اور ان کی دمیں بچھوں کیسی تھی اور ان میں ڈنک بھی تھے اور ان کی دموں میں پانچ مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی اتھا گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا اس کا نام عبرانی میں عبدون اور یونانی میں اپلیون ہے پہلا افسوس تو ہو چکا دیکھو اس کے بعد دو افسوس اور ہونے والے ہیں اور جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھوکا تو میں نے اس سنیری قربانگاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتے سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے بڑے دریائے فراد کے پاس جو چار فرشتے بندے ہوئے ہیں انہیں کھول دے بس وہ چاروں فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دین اور مہینے اور برس کے لیے تیہائی آدمیوں کے مار ڈاننے کو تیار کیے گئے تھے اور خوزوں کے سوار شمار میں بیس کروڑ تھے میں نے ان کا شمار سنا اور مجھے اس رویا میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائے دیئے جن کے بکسر آگ اور سنبل اور گندک کے ساتھے اور ان گھوڑوں کے سر ببر کے ساتھے اور ان کے مو سے آگ اور دھوان اور گندک نکلتی تھی ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھوئیں اور گندک سے جو ان کے مو سے نکلتی تھی تیہائی آدمی مار گئے کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے مو اور ان کے دھوموں میں تھی اس لیے کہ ان کی دھومیں سانپوں کی مانن تھی اور دھوموں میں سر بھی تھے انہی سے وہ ضرر پہنچاتے تھے اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کام اسے توبہ نہ کی کہ شیعتین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرشتش کرنے سے باز آتے جو نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں نہ چل سکتی ہیں اور جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی یہنہ عارف کا مکشفہ باب دس پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتے کو بادہ لوڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا اس کے سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانن تھا اور اس کے پاؤں آپ کے ستنوں کی مانن اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی اس نے اپنا دینہ پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دہارتا ہے اور جب وہ چلایا تو گرد کی ساتھ آوازیں سنائی دیں اور جب گرد کی ساتھ آوازیں سنائی دے چکیں تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی جو باتیں گرد کی ان ساتھ آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر اور جس فرشتے کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور جو عبدالعباز زندہ رہے گا اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قسم کھا کر کہا اب اور دیر نہ ہو گئی بلکہ ساتھ میں فرشتے کی آواز دینے کے زمانے میں جب وہ نرسنگا پھوکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اور اس خوشکبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بولتے سنا تھا اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا جا اس فرشتے کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے تب میں نے اس فرشتے کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے اس نے مجھ سے کہا لے اسے کھا لے یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے موں میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی پس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتے کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا وہ میرے موں میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا اور مجھ سے کہا گیا تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے یہنہ عارف کا مکاشفہ باب گیارہ اور مجھے آسا کی مانن ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی اور کسی نے کہا اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان کا اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ اور اس سہر کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دیں اور اسے نا ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے وہ مقدس شہر کو بیالیس مہینے تک پامال کریں گی اور میں اپنے دو دوہاں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اڑے ہوئے ایک ہزار دو سو ساٹھ دن تک نبوت کریں گے یہ وہی زیتون کے دو درخت اور دو چراغدان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے موں سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مرا جائے گا ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانے میں پانی نہ برسے اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گڑے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑھی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے صدوم اور مصر کہلاتا ہے جہاں ان کا خداون بھی مسلوب ہوا تھا اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو ساڑھے تین دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادی آنے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیدیں گے کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا اور ساڑھے تین دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی یہاں اوپر آ جاؤ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑ گئے اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا اور شہر کا دسویں حصہ گر گیا اور اس بھونچال سے سات ہزار آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی دوسرا افسوس ہو چکا دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے اور جب ساتھویں فرشتے نے نرسنگا پھوکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں دنیا کی بادشاہی ہمارے خداون اور اس کے مسیحی ہو گئی اور وہ عبدالعباد بادشاہی کرے گا اور چوبیسو بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے مو کے بل گر کر خدا کو سزدہ کیا اور یہ کہا اے خداون خدا خادر مطلق جو ہے اور جو تھا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تُو نے اپنی بڑی خدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی اور قوموں کو غصہ آیا تیرا غزم نازل ہوا اور وہ وقتہ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں عجر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا اور بجلیاں اور آوازیں اور گھرچیں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے یحنہ عارف کا مکاشفہ باب بارہ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفت آپ کو اڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور بارہ ستاروں کا تاج اس کے سر پر وہ حاملہ تھی اور درد زیم میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا یعنی ایک بڑا لال ازدہا اس کے ساتھ سر اور دس سینگ تھے اور اس کے سروں پر ساتھ تاج اور اس کی دھمنے آسمان کے تہائی ستارے کھیچ کر زمین پر ڈال دیئے اور وہ ازدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے اساسے سب قوموں پر حکومت کرے گا اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں ایک ہزار دو سو ساٹھ دن تک اس کی پرورش کی جائے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی مکائل اور اس کے فرشتے ازدہا سے لڑنے کو نکلے اور ازدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی اور وہ بڑا ازدہا یعنی وہی قرآنہ صاحب جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے پرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیا گئے پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی اب ہمارے خدا کی نجات اور خدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا اور وہ برے کے خون اور اپنی گوائی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے ہیں اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کی موت بھی گوارہ کی پس اے آسمانوں اور اس کے رہنے والوں خوشی مناؤ اے خوشی اور تری تم پر افسوس کیونکہ ابلیس بڑے غصے میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے اس لیے کی جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے اور جب عزدہ نے دیکھا کہ میں زمین پر گرہ دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی اور اس عورت کو بڑے اقاب کے دو پر دیئے گئے تاکہ ساپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی اور ساپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے موں سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا موں کھول کر اس ندی کو پی لیا جو عزدہ نے اپنے موں سے بہائی چھوی اور عزدہ کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسو کی گواہی دینے پر قائم ہے لردے کو گیا اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا یہن عارف کا مکشفہ باب تیرا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے دس سینگ اور سات سر تھے اور اس کے سینگوں پر دستاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شک تیندوے کیسی تھی اور پاؤں ریچ کے سے اور مو ببر کا سا اور اس عزدہ نے اپنی خدرت اور اپنا تخت اور بڑا خیار اسے دے دیا اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا اور ساری دنیا تاجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی اور کیونکہ اس عزدہ نے اپنے اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا اس لئے انہوں نے عزدہ کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی اس حیوان کی مانند کون ہے کون اس سے لڑ سکتا ہے اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لئے اسے ایک مو دیا گیا اور اسے بیالیس مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لئے مو کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمے یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنا عالم کے وقت سے زبا ہوا ہے اس حیوان کی پرستش کریں گے جس کے کان ہوں وہ سنیں جس کو خید ہونے والی ہے وہ خید میں پڑے گا جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے برے کے سے دو سینگ تھے اور ازدہا کی طرح بولتا تھا اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام ملاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا اور زمین کے رہلے مالکوں ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بدھ بناو اور اسے اس حیوان کے بدھ میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بدھ بولے بھی اور جتنے لوگ اس حیوان کے بدھ کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مندوں اور غریبوں آزادوں اور غلاموں کے دینے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دیا تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخ نہ کر سکے حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد چھے سو چھا سٹھ ہے پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک لاکھ چوالیس ہزار شخص ہیں جن کے ماتے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کیسی آواز تھی اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں وہ تخف کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیاگی ادگاہ رہے تھے اور ان ایک لاکھ چوالیس ہزار شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کمارے ہیں یہ وہ ہیں جو برے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے یہ خدا اور برے کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں اور ان کے موں سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا وہ بے عیب ہیں پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلے اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے آبادی خوشخبری تھی اور اس نے بڑی آواز سے کہا خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمیں پیدا کیے پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا گر پڑا وہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرامکاری کی گزبناک مائیں تمام قوموں کو پلائی ہے پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا جو کوئی اس حیوان اور اس کے بودھ کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے وہ خدا کے قہر کی اس خالص میں کو پیے گا جو اس کے غزب کے پیالے میں بھری گئی ہے اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برے کے سامنے آگ اور دندر کے عذاب میں مبتلا ہوگا اور ان کے عذاب کا دھوان عبدالعباد اٹھتا رہے گا اور جو اس حیوان اور اس کے بودھ کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چینڈ نہ ملے گا مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یہ سپر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداون میں مرتے ہیں رو فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے عمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم ذات کی مانن کوئی بیٹا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ بکار کر کہا پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آکھ پر اختیار تھا اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کٹ لے کیاوکہ اس کے انگور بلکل بک گئے ہیں اور اس فرشتے نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوز میں ڈال دی اور شہر کے باہر اس حوز میں انگور روندے گئے اور حوز میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور سولہ سو فرلان تک بہن نکلا یہنہ عارف کا مکاشفہ باپ پندرہ پھر میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی سات فرشتے ساتوں پتھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا ہے پھر میں نے شیشے کا ایسا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی اور جو اس حیوان اور اس کے بوت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے ان کو اس شیشے کے سمندر کے پاس خدا کی بربتے لیے کھڑے ہوئے دیکھا اور وہ خدا کے بندے موسیٰ کا گیت اور برے کا گیت گاگا کر کہتے تھے آئے خداون خدا قادرِ مطلق تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں آئے عزلی بادشاہ تیری راہیں راست اور درست ہیں آئے خداون کون تک سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سزدہ کریں گی کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہدت کے خیمے کا مقدس آسمان میں کھولا گیا اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس ساتوں آفتیں تھی آبدار اور چمکدار جواہر سے آراستا اور سینوں پر سنہری سینہ بند باندے ہوئے مقدس سے نکلے اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک نے ساتھ سونے کے پیالے عبدالعباد زندہ رہنے والے خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ان ساتوں فرشتوں کو دیئے اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھویں سے بھر گیا اور جب تک ان ساتوں فرشتوں کی ساتوں آفتیں ختم نہ ہو چکی کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا یحنہ عارف کا مقاشفہ باپ سولہ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان ساتوں فرشتوں سے یہ کہتے سنا کے جاؤ خدا کے کہر کے ساتوں پیالوں کو زمین پر اُلٹ دو پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر اُلٹ دیا اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بھد کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناصور پیدا ہو گیا اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں اُلٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر اُلٹا اور وہ خون بن گئے اور میں نے پانی کے فرشتے کو یہ کہتے سنا ہائے قدوس جو ہے اور جو تھا تُو عادل ہے کہ تُو نے یہ انصاف کیا گاو کی انہوں نے وہ قدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تُو نے انہیں خون پھلایا وہ اسی لائے تھے پھر میں نے ایک قربان کا ہمے سے یہ آواز سنی اے خداون خدا قادرِ مطلق بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر اُلٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلست دینے کا اختیار دیا گیا اور آدمی سخت گرمی سے جھلست گئے اور انہوں نے خدا کے نام کی نزبت کفر وقع جو انہوں پر اختیار رکھتا ہے اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے اور پانچوے نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر اُلٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرہ چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نزبت کفر وقعنے لگے اور اپنے کام اسے توبہ نہ کی اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریہ یعنی فرات پر اُلٹا اور اس کا پانی سوک گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لئے راہ تیار ہو جائے پھر میں نے اس ازدہہ کے موں سے اور اس حیوان کے موں سے اور اس جھوٹے نبی کے موں سے تین ناپاک وہ ہیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی یہ شہیاتین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لئے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں دیکھو میں چھوٹ کی طرح آتا مبارک وہ ہے جو جاکتا ہے اور اپنی خوشات کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے اور ساتھوے نے اپنا پیالا ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخص کی طرف سے پڑے زور سے یہ آواز آئی ہو چکا پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا اور اس بڑے شہر کے تین چکلے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غزب کی میک اجام پلائے اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتا نہ لگا اور آسمان سے آدمیوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے اور چونکہ یہ آفت نہائیت سخت تھی اس لئے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا ہے یہنہ عارف کا مکشفہ باپ سترہ اور ان ساتوں فہرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا ادھارہ میں تجھے اس بڑی قسمی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرامکاری کی تھی اور زمین کے رہنے والے اس کی حرامکاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا وہاں میں نے قرمزی رنگ کے حوان پر جو کفر کے نام اسے لپا ہوا تھا اور جس کے ساتھ سر اور دس سنگھ تھے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا یہ عورت ارغوانی اور قرمزی لباس پینے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آرازتہ تھی اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرامکاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے ماتے پر یہ نام لکھا ہوا تھا راز بڑا شہر بابل قصبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسو کے شہیدوں کا خون پینے سے مدوالہ دیکھا اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا اس فرشتے نے مجھ سے کہا تُو حیران کیوں ہو گیا میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے ساتھ سن اور دس سیگھ ہیں تجھے بھیج بتاتا ہوں یہ جو تُو نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے اور آئندہ اتھا گڑے سے نکل کر علاقت میں پڑے گا اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بینائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں دکھے نہیں گئے اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا تاجب کریں گے یہی موقع ہے اس زہر کا جس میں حکمت ہے وہ سات اثر سات پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹی ہوئی ہے اور وہ سات بادشاہ بھی ہیں پاس تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں اور جب آئے گا تو کچھ عرصے تک اس کا رہنا ضرور ہے اور جہوان پہلے تھا اور اب نہیں وہ آٹھوا ہے اور ان ساتوں میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا اور وہ دس سینگ جو تُو نے دیکھے دس بادشاہ ہیں ابھی تک انہوں نے بادشاہ ہی نہیں پائی مگر اس حیوان کے ساتھ گڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا اختیار پائیں گے ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دے گے وہ برے سے لڑے گے اور برہ ان پر غالب آئے گا کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئے گے پھر اس نے مجھ سے کہا جو پانی تُو نے دیکھے جن پر قسمی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں اور جو دس سینگ تُو نے دیکھے وہ اور ہیوان اس قسمی سے عداوت رکھے گے اور اسے بے قسم اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جنا ڈالیں گے کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اسی کی رائے پر چلیں اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفق الگ رائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دیں گے اور وہ عورت جسے تُو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے یوہنہ عریف کا مقاشفہ باب اٹھارہ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا اور شیعتین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکرو پرندے کا اڈا ہو گیا کیونکہ اس کی حرام کاری کی غزبناک میں کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ ارام کاری کی ہے اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشت کی بدولت دولت مند ہو گئے پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا اے میری امت کے لوگو اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدکاریاں خدا کوئی یاد آ گئی ہیں جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو اور اسے اس کے کاموں کا دو چند بدلا دو جس خدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لئے دبنا بھر دو جس خدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور ایاشی کی اسی خدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی اس لئے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی یعنی موت اور غم اور کال اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خدا وند خدا خوی ہے اور اس کے ساتھ حرام کاری اور ایاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لئے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے آئے بڑے شہر آئے بابو آئے مضبوط شہر افسوس افسوس گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی اور دنیا کے سوداگر اس کے لئے روئیں گے اور ماتم کریں گے کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا اور وہ مال یہ ہے سونا چاندی جواہر موتی اور مہین کتانی اور ارغوانی اور ریشمی اور کرمزی کپڑے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑیاں اور ہاتھی دانت کی طرح طرح کی چیزیں اور نہائید بیش قیمت لکڑی اور پیتر اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح طرح کی چیزیں اور دار چینی اور مسالہ اور اود اور اطر اور لبان اور میہ اور تیل اور میدہ اور گہوں اور میویشی اور پھیڑیں اور گھوڑے اور گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانیں اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے اور سب لذیذ اور توفہ چیزیں تُس سے جاتی رہیں اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی ان چیزوں کے سولاگر جو اس کے سبق سے مالدار بن گئے تھے اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے روہیں گے اور غم کریں گے اور کہیں گے افسوس افسوس وہ بڑا شہر جو مہین کتانی اور ارغوانی اور کھرمیزی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جوہار اور موتیوں سے آراستہ تھا گھڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی اور سب ناخدا اور جہاز کے سب مسافر اور ملہ اور جتنے سمندر کا کام کھرتے ہیں جب اس کے جلنے کا دھما دیکھیں گے تو دور کھڑے ہوئے چلائیں گے اور کہیں گے کونسا شہر اس بڑی شہر کی مانند ہے اور اپنے سرو پر خواب گانیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چلا چلا کر کہیں گے افسوس افسوس وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے گھڑی ہی بھر میں اجڑ گیا اے اسمان اور اے مقدسوں اور رسولوں اور نبیوں اس پر خوشی کرو کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا پھر ایک زوراور فرشتے نے بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھیک دیا پابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتا نہ ملے گا اور بربت نوازوں اور متربوں اور بانسلی بجانے والوں اور نرسنگہ پھوکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی اور کسی پیشے کا کاریگرد تجھ میں پھر کبھی نہ پایا جائے گا اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی اور تجھ میں دولے اور دلن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی کیونکہ تیرے سوناگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقبولوں کا خون اس میں پایا گیا یوہنہ عارف کا مقاشفہ باب انیس ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر کوئی اور بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا ہیلیلوئیہ نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے کیونکہ اس کے فیصلے اداست اور دروست ہیں اس لیے کہ اس نے اس بڑی قصدی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام خاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا پھر دوسری بار انہوں نے کہا ہیلیلوئیہ اور اس کے جلدے کا دھوان عبدالعباد اکتا رہے گا اور چوبیسوں گزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سزدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا اور کہا اور تخت میں سے یہ آواز نکلی اے اس سے ڈرنے والے بندوں ہاں چھوٹے ہو خابڑے تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور دھوڑ کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی آلیلویہ اس لیے خداون ہمارا خدا قادر مطلب پادشاہی کرتا ہے آوگ آم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہو اور اس کی تمجید کریں اس لیے کہ بھرے کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار ساپ مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راستبازی کے کام مراد ہیں اور اس نے مجھ سے کہا لکھ مبارک ہیں وہ جو بھرے کی شادی کی زیافت میں بلائے گئے ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا اس نے مجھ سے کہا حبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو ییسو کی گوائی دینے پر قائم ہے خدا ہی کو سجدہ کر کیونکہ ییسو کی گوائی نبوت کی روح ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے شورے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے موں سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے اساسے ان پر حکومت کرے گا اور وہ قادر مطلق خدا کے سخت غزب کی مہے کے حوز میں انگور روندے گا اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند پھر میں نے ایک فرشتے کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا آؤ خدا کی بڑی زیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زورابروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت خواہ ہوا آزاد ہو ہوا گلام ہوا چھوٹے ہو ہوا بڑے پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکھٹے دیکھا اور وہ ہیوان اور اس کے ساتھ وہ جھونٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے ہیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بد کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا وہ دونوں آپ کی جھیر میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے مو سے نکلتی تھی قتل کیے گئے اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے یہنہ عارف کا مکاشفہ باب بیس پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی اس نے اس ازدہ یعنی پرانے سام کو جو ابلیش اور شیطان ہے پکڑ کر ہزار برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ ہزار برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سکرت کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسو کی گوائی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی نہ اس کے بد کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی وہ زندہ ہو کر ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے اور جب تک یہ ہزار برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے پہلی قیامت یہی ہے مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو ایسے پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہین ہوں گے اور اس کے ساتھ ہزار برس تک بادشاہی کریں گے اور جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قیس سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج اور ماجوج کو گم رہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائے گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی اور ان کا گمراہ کرنے والا عبلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا اور وہ رات دن عبدالعباد عذاب میں رہیں گے پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں ایک کھولی گئیں پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم اروہ نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا پھر موت اور عالم اروہ آگ کی جھیل میں ڈالے گئے یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا یہنہ عارف کا مقاشفہ باب اکیس پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے شہر مقدس نئے یروش علیم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور وہ اس دلہن کی معنی ناراستہ تھا جس نے اپنے شہر کے لئے سنگار کیا ہو پھر میں نے ٹخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے دنمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے ساب آنسو پوز دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی نہ ماتم رہے گا نہ آہو نالا نہ درد پہلی چیزیں جاتی رہیں اور جو تفر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دے میں سب چیزوں کو نیا بنا رہتا پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برہت ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئے میں الفہ اور رومیگا یعنی اتدہ اور انتہا ہوں میں پیاسے کو آبِ حیات کے چشمے سے مست پلاؤں گا جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوتا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوتا مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنانے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بودھ پرستوں اور سب چھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی چھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے پھر ان ساتھ فرشتوں میں سے جن کے پاس ساتھ پیالے تھے اور وہ پچھلی ساتھ آفتوں سے بھرے ہوئے تھے ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ میں تجھے دلہن یعنی برے کی بیوی دکھاؤ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یدوش علم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سرد سے دکھایا اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کیسی تھی جو بل لور کی طرح شفاف ہو اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلن تھی اور اس کے بارہ دروازے اور دروازوں پر بارہ فرشتے تھے اور ان پر بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے تین دروازے مشرق کی طرف تھے تین دروازے شمال کی طرف تین دروازے جنوب کی طرف اور تین دروازے مغرب کی طرف اور اس شہر کی شہر پناہ کی بارہ بنیادیں تھیں اور ان پر برے کے بارہ رسولوں کے بارہ نام لکھے تھے اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کی شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گس تھا اور وہ شہر چوکور واقع ہوا تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی اس نے شہر کو اس گس سے ناپا تو بارہ ہزار فرلانگ نکلا اس کی لمبائی اور چوڑائی اور ہونچائی برابر تھی اور اس نے اس شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتے کی پیمائش کے مطابق ناپا تو ایک سو چوالیس ہاتھ نکلی اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی اور شہر ایسے خالی سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھی پہلی بنیاد یشب کی تھی دوسری نیلم کی تیسری شب چراخ کی چوتی زمرد کی پانچوی عقیق کی چٹی لال کی ساتویں سنہر پتھر کی آٹھویں فیروزے کی نوی زبرجت کی دسویں یمنی کی گیارویں سنگ سنبلی کی اور بارویں یاکوت کی اور بارہ دروازے بارہ موٹیوں کے تھے ہر دروازہ ایک موٹی کا تھا اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کی مانند خالی سونے کی تھی اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا اس لیے کہ خداون خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں اور اس شہر میں سورد یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کا رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوقت سنگی ہے اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے اور اس کے دروازے جن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی اور لوگ قوموں کی شان و شوقت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھرتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں یہنہ عارف کا مکاشفہ باب بائیس پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریہ دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا اور دریہ کے وار پار زندگی کا درخت تھا اس میں بارہ قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی اور پھر لانت نہ ہوگی اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا مو دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورت کی روشنی کے مہتاج نہ ہوں گے کیونکہ خداون خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد بادشاہی کریں گے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں چنانچہ خداون نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتوں کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے میں وہی یہوں نہ ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا اس نے مجھ سے کہا فبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں خدا ہی کو سجدہ کر پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پرشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے اور جو راستباز ہے وہ راستبازی ہی کرتا جائے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے عجر میرے پاس ہے میں الفہ اور اومیگا اول اور آخر ابتداء اور انتہا ہوں مبارک ہے وہ جو اپنے جامت ہوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے اگر کتے اور چادوگر اور ارامکار اور خونی اور پت پرست اور چھوٹی پاتھ کا ہر ایک پسند کرنے اور کرنے والا باہر رہے گا مجھ یہ سو نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیزیاں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے میں داؤد کی اسکلوں نسکل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں اور روح اور دلہن کہتی ہیں آہ اور سننے والا بھی کہے آہ اور جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آپ یہ حیات مفت لے مائے ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا جو ان باتوں کے گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں آمین اے خداوند یسو آ خداوند یسو کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے آمین